موسیقی افتتاحی تقریب میں حیدرباد کے معروف شخصیات نے شرکت کی جن میں عبد المجید راجبوت مختیار احمد کان ناصر خان بنیری یاسین حمید حمید الرحمان اجاز قادری خالد عمران اور دیگر موززین نے شرکت کی سینئر ایڈوکیٹ عبد المعید شیخ کو ٹوپی اور اجرک کا تحفہ پیش کیا گیا اور افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی سینئر ایڈوکیٹ جناب عبد المعید شیخ تھے جنہوں نے ریبن کاٹ کر لاو فورم کا افتتاح کیا اور کیک کاٹا اس موقع پر مہمان حصوصی نے غریب عوام کی خدمت کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی جناب آپ آج کی جو اپننگ سرمنی ہے یہ ایک ہیدر آباد میں اس ایسے کام کی داگ بیل ڈالی گئی ہے جس کے لیے جن لوگوں کو کوئی پرسانے حل نہ ہو جو غربت کے مارے ہو جنگوں انصاف نہ ملتا ہو جنگوں قانون ہمیشہ پریشان کرتا ہو پولیس پریشان کرتی ہو اس کے لیے یہ ایک آفیس ایسا افتتاح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے چاہا یہ ہمیشہ سرخ رو ہوں گے اور میں تمام دوست عباب کو دیکھ کے زیادہ خوش ہوں اس بات سے کہ ایسے ویژن والے لوگ ہیں جو آج سے نہیں شروع سے خدمات کر رہے ہیں اور ہیدر آباد میں ان لوگوں یہ بڑے نام ہیں سب دوستوں کے علیکم السلام ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے جو دیکھنے والے کو سننا چاہتا ہے کہ آپ نے جو آفیس کا افتتاح کیا ہے کیا آپ کا ویژن ہے کیا کرنا چاہتا ہے سلیم زائی بھائی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ایش پی نیوز کا کہ آپ نے میرا آفیس کی آج اوپننگ سیرمنی کے حوالے سے آپ کوریش کرنے کے لیے آئے ہیں ریالی میں بہت دل کی گرانی سے آپ کو کوش آمدید کہتا ہوں اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ ہماری لاو فرم جو ہے انصاف کی فراوانی اور قانون کی بالا دستی کے لیے کیا کرنے کے لیے جا رہی ہے تو آپ نے اقصد دیکھا ہو کہ اس وقت غریب لوگ اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور غریب اور عام آدمی انصاف کے حصول کے لیے کورٹوں کے دھکے کھا رہا ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم نے یہ تے کیا ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم ان کی ہیلپ بھی کریں گے اور جو لوگ اس وقت جیلوں میں جو بیچارے سڑ رہے ہیں یعنی کہ میں یہ غلط الفاظ کر رہا ہوں لیکن یہ کہ واقعی ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو دس دس پندرہ پندرہ سال سے جیلوں میں موجود ہیں ان کا کوئی والی والی سے نہیں ہے اور ان کا گھر والے کون ہیں کیا ہے تو میرے میرے ساتھ کچھ دوست بھی میرے ساتھ اس وقت انجیوز کے حوالے سے سونی درتی فاؤنڈیشن ہے وہ بھی ہم لوگ ملکی کام کر رہے ہیں کہ جو جیلوں میں جو اس وقت لوگ جن کا یعنی کہ کوئی والی والی سے نہیں ہے پورسانے حال نہیں ہے ان کو باہر لاکر ایک عام شیری بنانے میں اہم کردار ادا کرنے کا ہمارا پلین ہے والیکم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت شکریہ ہے میں آپ کو دیکھتا رہا تو ملے گا کبھی موقع ملے گا نہیں ملے گا آج ماشاءاللہ اسلام جعوید کی اپننگ سریمنی آفیس کی اس میں موقع ملے اور اسلام کی میں نے جو جذبات سنیں مختیار بھائی کے ساتھ ان کا جو ریلیشن ہے ان کا اور جو کام یہ کرنا چاہ رہے تو آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے ہمارے بھی اسلام بھائی کے ضرورت ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں وہ جو لوگ آپ بتا رہے جن کا کوئی ہے نہیں پرسانے حال اگر ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں مختیار بھائی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور بہت اچھا جذبہ ہے یہ اللہ آپ کو کامیاب کرے ہمارے دعا آپ کے ساتھ سلام علیکم مختیار بھائی مختیار بھائی آج کے اسلام جعوید ایوکیٹ آرائنس آپ کے جانے سے اس کے حوالے سے اور اپنے باتیں میں بتائیں ہمارے دیکھنے والوں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اس کے بعد ہم اسلام جعوید صاحب کو اپنے دفتر گفتر کے موقعے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا آفیس اور ان کا اس طرح سے میدان میں آنا غریب عوام کے لیے ایک سود ہوا کا جوکہ ثابت ہوگا جو لوگ قانون انصاف کے حوالے سے پریشان ہیں انشاءاللہ سونی درتیوت کونسل اور اسلام جعوید مل کر ان کے کیسز ہم بغیر فیس کے لڑیں گے اور جو لوگ بچارے سالوں سے جیلوں میں قید ہیں چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس کی وجہ سے جرمانوں کی وجہ سے ان کے لئے بھی میں نے ان سے بات کیے میں نے کہا ہم جائیں گے مختلف جیلوں میں ان کے سپیجنٹ سے بات کریں گے اگر کچھ آفورڈیبل اماؤنٹ ہوگا تو ہم ان کو بھی رہائی دلائیں گے اور اس کے سامنے چھوٹے موڑے جو بچارے غریب گربہ جو کھوٹوں کی طرف نہیں آتے وکلوں کی طرف نہیں آتے ان کے لئے اسلام بھائی کا ایک آفیس ایک ہوا کا جوکہ ثابت ہوگا والیکم اسلام دیکھنے والوں کو بتائیں جو کہ آج کے آفیس کی اپننگ ہے پھر اپنے بارے میں بتائیں سب سے پہلے تو ہمارے دوست کو جو آج انہوں نے اپنے آفیس کا افتتاہ کیا ہے تو اس کو مبارک بات دوں گا میں اور ان کے آفیس کے افتتاہ سے ہمیں یہ جو ہے کہ جیسے سمجھے کہ آپ کو ایک تھنڈی ہوا کا جوکہ کہیں گے اس کو ہم بارش کی پہلی بھون تو نہیں کہیں گے لیکن اس کو تھنڈی ہوا کا جوکہ کہیں گے اس کے علاوہ جو ہے آپ آج کل تو اچھ پی ٹی وی جو ہے وہ اچھایا ہوا ہے ہمارا نمبر تو اس کے کہیں بہت دور بات آتا ہے اس کے بعد آتا ہے کہیں تو اچھ پی ٹی وی جو ہے وہ نمبر ون پہ جا رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا میں ٹاپ پہ اور اس کے ساتھ دوسرے دوست بھی سارے اپنے جو میدود وسائل میں کام کر رہے ہیں اللہ کرے کہ ایدرباد کی رونہ کے ایدرباد کا جس طریقے سے ہمارے اسلام جاہید بھائی نے کہا ہے ان کی بات ان کی جو آفیس کے اعتداء ہو رہا ہے اللہ کرے کہ اس طریقے سے لوگ آئیں بار اور ہمارے شہر کی رونہ کے بالوں اور مظلوموں کی آواز سنی جا سکے میرا نام خالد عمران ہے اور میں نیو ایدرباد سٹیچ کونسل کا چیرمن ہوں اور مجھے بڑے خوشی ہوئی ہے کہ ایچ پیو نیوز آج میں ایچ پیو نیوز کے اوپر جو نا وہ کومنٹس کر رہا ہوں اسلام جاوید ہمارے بہت گہرینہ تعلق ہے ان سے بہت پرانے دوست ہیں ہمارے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنا ایک جو ہے وہ شعبہ چنا اور وہ شعبہ جو ایک عزت کے لائک ہے اور سب سے بڑی بات مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ ایدرباد کا ایک بہت بڑا نام محید شیخ اس کے انڈر میں ان کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور محید شیخ کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے انشاءاللہ یہ ان کے سرپرستی کے اندر بہت آگے جائیں گے اور میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ اسلام جاوید کا نام ایدرباد میں ایک بڑا نام سے پکارا جائے بہت شکریہ بہت ساری بات ہے ہمارے دوستوں نے کہیں اور ابھی میرے بھی استاد مجیسہ بیٹھیں وہ بھی کہیں گے اور دوستوں نے کہیں اسلام جاوید کے بارے میں اور اچھا تازہ ہوا کا جھوکہ کہا ان کے نئے کام کو وقالت کے شعبے کو لیکن میں تھوڑا سا تشویش میں مبتلا ہوں میں اس لیے کہ میں اسلام کو بہت درسے سے جانتا ہوں پہلے کبھی میں نے انہیں ایکٹر کے روپ میں بھی دیکھا پھر انہیں اپنے پریس کلمہ میں صحافی کے روپ میں بھی دیکھا پھر انہیں میں نے دوبائی میں بڑے بڑے سیلیبیٹریز کو اور بڑے بڑے سٹارز کو انڈیا کے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کا انٹرویوز لیتے ہوئے دیکھا گلزار صاحب کا اکشہ کمار کا بڑی خوبصورت ازاکارہ ہیں جنہیں ہم صرف دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پر مل مقابل دیکھنے کی تو خواہش ہے لیکن دیکھ نہیں پاتے ان کا بھی انہوں نے انٹرویو کیا تو اب یہ اتنے سارے ان کے رنگ جو ہیں مختلف سالوں میں بدلتے ہوئے آئے آج یہ ان کا نیا رنگ سامنے آیا ہے تو لیکن اس رنگ میں جو ایک انسانیت کی خدمت کا انہوں نے پہلو نکالا ہے تو میری آج دعا ہے بلکہ ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اب یہ رنگ نہ بدلیں یہ اسی رنگ پہ قائم رہے ہیں اسی طرح یہ کریں میڈیا کے حوالے سے جو بھی انہیں اگر تعاون درکار ہوگا جو بھی چیز ہوگی وہ ہمارے تمام تر لوگوں کی فیاض بھائی کے ہم سب کی خدمات اس کے لئے حاضر ہیں آپ سب لوگ حاضر ہیں اور دعا یہی ہے اللہ تعالی نے اپنے مقصد میں کامیاب کریں اور یہ اب کسی اور جگہ نہ جائیں کوئی اور شعبہ 24 نے کریں بس اسی شعبے میں رہیں سلام علیکم سلام سب سے پہلے تو اسلام بھائی کو مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آفیس کا افتدا کیا اور ہمیں بلایا تو شکریہ بھائی جان اسلام بھائی سے ملاقات بہت پہلے پاکستان میں بھی اور دبائی میں بھی ساتھ اور صحیح کہا کہ بڑے اچھے فوٹو کشتے ہیں اور خاص خر کے فلم ایکٹر لڑکیوں کے تو ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور جو انہوں نے ابھی بیان کیا کہ یہ جو سماجی کام کر رہے ہیں جو جیلوں میں وہ لوگ بچارے سرل ہیں جن کا کوئی بھی نہیں اور ایسے وکیل تو بہت ہیں لیکن اسلام جیسا نوجوان اس پہ آیا ہے انشاءاللہ اللہ ایسے ترقید ہے اور مقتیار کے ساتھ ہے پھر تو یہ تو کامیابی کامیاب ہے ہماری ان کے لئے اچھی دعائیں اور جو بھی خدمت ہو ہم بھی حاضر ہیں بھائی کے لئے السلام علیکم بجی صاحب والیکم سلام بجی صاحب میں چاہوں گا کہ آج کی جو محفیل پروک نہ محفیل کی حوالے سے چھیر اس کے بعد ہمارے دیکھنے والے وہ کچھ اچھا پہلے تو میں جو ہے نا اسلام بھائی کا شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے مجھے یہاں بلائیا اور یہاں بلانے سے جو مجھے فائدہ ہوا کہ ہمارے حیدر آباد کے جو آگے تاریخ میں جن کے نام آئیں گے صحافت میں عدب میں شوہ فیز میں اور ان سب کو اور جو اپنا اس کے ساتھ سماجی خدمات میں ان سب کو ایک جگہ جمع کیا ہم لوگ آپس میں کم کم ملتے ہیں اپنی اپنی مصروفیات کی وجہ سے یہاں سب جمع ہو گئے اور میں ان سب لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں اور یہ بڑے نام ہیں آنے والے وقت میں ان کا باقعدہ تاریخ میں نام آئے گا حیدر آباد کی تاریخ میں اور جو اسلم بھائی نے کام کیا اسلم بھائی مختلف شعبوں میں کام کرتے رہے ہیں ہمارے دوست ہیں بہت پرانے عدب سے بھی ان کا لگا ہوا ہے ایک پہلو ان کا عدب بھی ہے اور اور جو انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے یا جو سوچا ہے وہ ہم سب کے دلوں کی آواز ہے کہ غریبوں کے لیے بھی کام کیا جائے جیلوں میں پاند پاند سو ہزار ہزار دو دو ہزار روپے کے پیچھے پیچارے لوگ پڑے ہوئے ہیں تو یہ مختار بھائی اس میں کافی کام کرتے ہیں اور اب جب یہ لوگ ملیں گے اور ہم بھی سماجی طور پر ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور اور اتنی خوبصورت میں فلم ہے اور مجھے آنے پہ میں بڑا خوش ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو اسلم بھائی کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں یہ سمجھے گلدستہ ہے اس میں سارے رنگ موجود ہیں لیکن میں نے اسے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو بھی کام کرتا ہے وہ دل سے کرتا ہے یہ جو آج وقالت کر رہے ہیں یہ تقریباً دو تین سال پہلے سے ہماری باتچیت ہو رہی تھی تو انہوں نے بقیادہ پلین کر کر کیا ہے آپ نے دوسرے کام کو سمیٹ کر کیا ہے میں ان سے کہتا رہتا تھا کہ دونوں طرف پاؤں نہیں رکھنا ورنہ مشکل ہوگی تو انہوں نے سارا کام کیا برحال میں شکر بزار ہوں آپ کا اور آپ سب دوستوں کا بھی کافی دوستوں سے ملاقات کافی دنوں سے نہیں ہوئی تھی آج ہو گئی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا رکھے بہت شکریہ جی وی ورز آپ نے دیکھا جو گفتو کی کہ آج کا جو آج کا مین پائنٹ تھا کہ صرف اور صرف فلاہ بھبوت اور جو کہ اس مہاشرے کے وہ طبقہ جو سب سے زیادہ پساوہ اور سب سے زیادہ پریشان طبقہ ہے اس کو ایک سپورٹ کے لیے یہ سب لوگ جمع ہوئے ہیں ہیدر آباد کے وہ نام جو کہ ہیدر آباد میں ایک عالی مقام رکھتے ہیں ایک مقام سے بھی زیادہ بڑھ کر اپنی حیثیت سے بڑھ کر وہ کام کرنا چاہتے ہیں اس پسیوہ طبقے کے لیے جو کہ جیلوں میں بند جو کہ جن کی دادوں فریاد نہیں ان کی فریاد بنیں گے اور آج کا یہ عزم لے کے آگے بڑھتے جائیں گے میری دعا ایک بار پھر ایک دعا دیتا چلوں گا اسلام جاوید اور ایک پھر اس انسان کے لیے جو اس عزم کو لے کے آگے چلتا ہے کہ خدا نصیب کرے ہر ایک کو ادائی میں خوشیہ خدا نصیب کرے ہر ایک کو ادائی میں خوشیہ سدہ پھولو کی طرح تم یہ ہی مہگتے رہو یہ ہیدراباد کے وہ رنگیں جو ہیدراباد کو ہیدراباد بنانا چاہتے ہیں ہیدراباد کا وہ چہرہ جو مذبت چہرہ آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں ہم اس دعاوں کے ساتھ اجازت چاہیں گے کیمرمن ندیم خان کے ساتھ سلیم زائی ایکچ بی لائیو ٹوی ہیدراباد آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف